السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ککوے دلی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مرچ پکوڑا کی ریسپی تو جیسے رمضان چلے اکثر لوگوں کا دل چاہتے ہیں کہ گھری میں مرچ پکوڑا بنا لیں ایک دم ساف سوترے طریقے سے لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے بنتے ہیں تو ایک دم اوریجنل ریسپی آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں اور آپ ایک دم بیکری سٹیل میں مرچ پکوڑا گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو بینہ وقت آئے گی ہم اب چلتے ہم نے ریسپی کی طرف اور بناتے ہیں مرچ پکوڑا تو سب سے پہلے یہاں بر ہم نے لیا ہے ایک کپ بیسن اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون زیرا کھٹا ہوا زیرے کو ہم نے ایک دم پاودر نہیں بنانا کوٹنا ہے اس کو اور دو چھوٹکی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بیکنگ سوڈا اتنا کافی رہے گا زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم نمک اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ایک کپ پانی اب ان چیزوں کا ہم کر دیں گے اچھی طرح میکس تھوڑا سا پانی اس طریقہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے پانی ایک ساتھ سارا ایڈ نہیں کرنا یہ آپ دیکھ لیں بیٹر میں آپ کے ایک دم لمس نہیں رہنے چاہیے اچھی طرح سمودھ بیٹر ہونے چاہیے اور اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی تھکنس آپ کی بھی ہونی چاہیے تو ہم جو مرچ پکوڑا کہنا جو مسالہ ہم فلنگ کریں گے اب وہ تیار کر لیتے ہیں یہ بہت ہی سپیشل ہے اس کو بلکل اس کے مات کیجئے گا تھری ٹیبل سپون ہم نے لیا یہاں پر دھنیا پاودر اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو چھوٹکی ہم کالا نمک اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نمک ون تھری کب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم امڈی کا پلب کالا نمک اس کو بہت ہی اچھا زبردستہ فلیور دے گا اب ان چیزوں ہم کریں گے اچھی طرح میکس اور جو آپ کا مسالہ ہے وہ تھوڑا تھیک ہی ہونے چاہیے اور اگر تھوڑا سا وہ پتلا ہے تو آپ اس کے اندر مزید تھوڑا سا دھنیا پاودر اور ایڈ کر سکتے ہیں ونہاں صحیح سے فلنگ نہیں ہو پائے گی تو تھوڑا تھیک ہی رکھنا ہے مسالے کو تو ہم نے یہاں پہ بڑی ویلی ہری مرچے لیے یہ دیکھیں یہ سائز کی ہری مرچے آپ نے لینی ہے سبزی والے سے بڑی ویلی جن سے ہم پکوڑے بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر کے جو ہم سیڈز ہوتے ہیں وہ نکال لیں گے یہ جو بیج ہیں اس کے اس طریقے سے دیکھیں ایک دم صاف کر دینا اندر سے اس کو اور آپ نے اب بساتے ہیں ہم کس طریقے سے اس کے دیں مسالے کی فلنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جہاں سے سیڈز نکالے تھے اس کا کٹ لگایا تھا اس کے اندر اس طریقے سے ہم دیکھیں فلنگ کر دیں گے مسالے کی اور ایک دم زبردست ہمارے مرچ پکوڑا تیار ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل بھی ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا یہ دیکھیں سب میں اسی طریقے سے آپ نے مسالہ بننا ہے پھر ہم نے جو بیسن کا بیٹر ہے بنایا تھا اس کے اندرے سب سے پہلے ہم ڈپ کریں گے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم سب کو ڈپ کر کے اب چلتے ہم فرائنگ کی طرف تو یہاں پر ہم نے لیا وائل کوکنگ وائل فرائنگ کے لئے تو وائل جو ہے آپ کا وہ اچھی طرح گرم ہونا چاہیے فرائنگ کے لئے اور آپ نے اب میڈیم فلیم پہ پکوڑوں کو فرائے کرنا ہے جس طریقے سے ہم نورملی پکوڑوں کو گھر میں فرائے کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی کرنا ہے اب کر دیں گے ہم سائٹ چینج تو بہت ہی زبردست ہمارے پکوڑے تیار ہو رہے ہیں تو اسی بات پہ آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو اب ہم اپنے پکوڑوں کو کر لیں گے اور اسی طریقے سے سب کو ہم فرائے کر لیں گے بہت ہی اچھے فرائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے تو الحمدللہ ہمارے مرچ پکوڑے تیار ہیں گھر میں ایک دم صاف سترائی سے ہم نے ان کو گھر میں ایزی لی بنا لیا اور کوئی مشکل بات نہیں تھی ان کو بنانا آپ بھی ایزی لی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس مزیدار سی ویڈیو کے لیے چینوں کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے تو ہم آپ کے لئے اچھی جیر ایسی بھی سلاتے رہیں گے ہم ملتے ہیں آپ سکھلی ویڈیو میں دعاوں باز رکھئے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا